بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوشحام دید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ نواز شریف اور مریم جیل جا رہے ہیں جب نواز شریف کی رہائی ہوئی تھی ہائی کورٹ سے پاکستان کی قوم شدید مایوس تھی بہت ہی زیادہ مایوس تھی کہ ہم نے شاید کم وقت ایسے ہوتے ہیں جب یہ دیکھا ہو حقیقت ٹی وی نے آپ کو اس دن ویڈیو میں کہا تھا اللہ پر بھروسہ رکھئے ہر مشکل میں آسانی ہے اللہ پاک انشاءاللہ نواز شریف کو دوبارہ جیل میں بھیجے گا آپ اسی سے پریشان ہو کیونکہ مایوسی پھیلانے کے لیے تو امریکہ سی ای ایراک کتنا پیسہ لگاتا ہے لیکن مایوسی دور کرنے کے لیے کم ہی لوگ ہوتے ہیں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بھروسہ رکھیں کہ نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی مکمل سادش تھی اور کھیل یہی تھا کہ نواز شریف کو قتل کیا جائے اور آپ کی فوج آئیسے اور عدلیہ پر الزام لگا جائے اب آپ بھروسہ رکھئے اور آج کی کاروائی دیکھئے چیف جسٹس انتہائی بیمار تھے آپ کو پتا ہے کہ وہ کس تکلیف کے اندر حسبتال سے گھر ایک دن انہوں نے آرام کیا اور آج کیس سننے آگئے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے کیس سنا اور اس کیس کی تفصیل کیا تھی پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ انشاءاللہ نواز شریف مریم کیپٹن سفتر جیل جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں نیپ کی جانب سے دائر کی گئی تھی اس پر چیف جسٹس نے سماعت کی اور ہوا کیا ہے چیف جسٹس جب آئے تو خواجہ حارس نے چلاکی کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس آپ آپ گھر چلے جائیں کیس نہ سنیں آپ کی طبیعت خراف ہے چیف جسٹس نے کہا ڈاکٹر بیٹھے ہیں یہ کیس اہم ہے ضرور سنیں گے چیف جسٹس کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیا جائے کیا زمانت دینے کا فیصلہ ایسے ہوتا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کی جا کر ذرا آخری سطر تو پڑھیں آپ کیا اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں ہم نے ہائی کورٹ کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں ہائی کورٹ نے مقدمے کے تمام حقائق پر بات کی ہائی کورٹ نے کس طرح کے الفاظ کیے ذرا آپ جا کر دیکھئے جب خواجہ حریف سے یہ کہا تو خواجہ حریف کا مو دیکھنے والا تھا کیا ہائی کورٹ نے زمانت کی درخواست پر حتمی فیصلہ دے دیا ہے ہمارے پاس ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کرنے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے نیب عدالت کے فیصلے میں سے کسی ایک کی کسی ایک خامی کی نشان دہی کر دیں اس پر خواجہ حریف نے کہا آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے بھی اب جواب دینے کی اجازت دیں آپ اپنے نکات ہمیں لکھ کر دیں چیف جسٹس نے خواجہ حریف کو کہا کہ ہم نے اس طرح نہیں سننا آپ ہمیں لکھ کر دیں آپ کو دلائل کے لیے صرف ایک دن ملے گا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوگ خود مانتے ہیں کہ پراپٹی آپ کی ہے آپ ہر جگہ مانتے ہیں جا کر پراپٹی آپ کی ہے تو ابھی تک آپ نے کوئی ایک چیز بھی ایسی بتائی ہے کہ یہ پراپٹی کیسے بنی کیا نہیں بنی ہم نے اس کیس کا مکمل جائزہ لیا آپ دلیل کے طور پر ہی تسلیم کر رہے ہیں کہ پراپٹی آپ کی ہے تو صرف اتنا بتا دیں کہ پراپٹی آئی کدھر سے من و سلوہ اترا ہے کہ آسمان سے چیف جسٹس شدید تکلیف میں تھے لیکن اس کے باوجود پوچھتے رہے اس کے بعد انہوں نے خواجہ حریف صاحب کہتے ہیں میں اس حصے میں آپ کو ایک قانون بتاتا ہوں چیف جسٹس نے کہا قانون وہ ہے جو ہم ڈیکلیئر کریں گے یہ بات آپ سمجھ رہے اچھی طرح اور ہائی کورٹ کا فیصلہ مطل کر کے رہیں گے کیونکہ جو الفاظ ہائی کورٹ نے استعمال کیے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جا کر کیس کے آخری ستر کو پڑھیں آپ کو پتا چلے کہ ہے کیا اس میں لکھا کیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا ہمارے پاس اپیل آئی تھی لیکن ہم نے کہا چلے ہائی کورٹ فیصلہ کر رہے اس کو کرنے دے لیکن ہمارے پاس کوئی اب دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے ہم اس فیصلہ کو مطل کریں نواز شریف مریم اور کیپٹن سفدر جیل جائیں اب بتائیں آپ کیوں مایوس تھے کیوں اتنا زیادہ ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے دیکھئے بحیثیت قوم ہماری ٹرننگ نہیں ہوتی بچپنسہ لے کر آج تک ہمارے ماں باپ ہمیں بچاتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے لیکن وہ ہمیں بتاتے نہیں قرآن مجید کی آیت کتنی دفعہ ہم آپ کو اس سے ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک تکلیف دے کر آزماتا ہے اللہ پاک آپ کو مصیبتوں میں ڈالے گا پریشانیاں دے گا آپ کا نقصان ہوگا مال کا نقصان ہوگا جان کا ہوگا ڈپریشن آئے گا آپ کو ہر طرح کی تکلیف آئے گی آپ کو مایوسی بھی ہوگی وقتی طور پر لیکن پھر کہا گیا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کو راستہ دکھاتا ہے اللہ ان کے لئے راستہ پیدا کرتا ہے ان کے مسائل حل کرتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک دیا گیا ہے دھوکہ ہمیں دھوکہ دیا گیا لیکن اب کیوں اللہ کے اشاروں کو سمجھ نہیں رہے کہ اس وقت ان کی پکڑ ہو چکی ہے اس پورے مافیا کی بدماشیہ کی پکڑ ہو چکی ہے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کتنی مشکل بھری زندگی تھی لیکن کسی ایک لمحے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکوا کیا نہیں کیا تو پھر ہم ان کے امت ہی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی باتوں پر ہمارا عمل کیوں نہیں ہے ہم قدرت کے اشارے نہیں سمجھتے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا بتائیں اس وقت نواز شریف جیل میں قتل ہو جاتا فوج آئی ایس آئی عدلیہ کے خلاف جو محاذ کھلتا تو کیا رہ جاتا 99.99 فیصد میڈیا آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے حقیقہ ٹی وی آپ کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہتا کیونکہ مایوسی ڈپریشن خودکشی کی طرف لے جاتی ہے قوموں کو تباہ کرتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کسی کو سہارا دے کسی کو تھپکی دے اس کو مایوس ہونے نہ دے اس کو راہ دکھائیں دیکھیں اللہ کی یہ پکڑ ہے یہ نہیں بچ سکتے جو مرضی کر لیں یہ نہیں بچ سکتے نواز شریف کا فلیکشپ کیس لگا ہوا ہے وہ تو اتنا زیادہ اتنا زیادہ تکلیف دے ہے ان لوگوں کے لیے شریف خاندان کے لیے کہ اس میں تو نواز شریف عمر بھر بھی لگے رہے تو بچے نہیں سکتے حقیقہ ٹی وی نے آپ کو انشاءاللہ کہا تھا کہ نواز شریف کی آخری آرامگاہ جیل ہی ہوگی یا تو نواز شریف پیسہ واپس کریں گے یا پھر نواز شریف عمر بھر جیل کے اندر ہی رہیں گے اور مریم بھی رہے گی ان کو پیسے واپس کرنے یا نواز شریف چھوڑیں گے یہ ساری چیز پر یاد رکھیے نواز شریف کو یہ چھوڑنا پڑے گا شک اپنی کہ عمران کھن پوری قوم کو اچھا وقت آتا ہے تو کبھی آپ کو پیچھے جانا پڑتا لیکن اچھی قومیں یہ ہوتی ہیں جو باؤنس بیک کرتی ہیں انشاءاللہ پچاس ارب ڈالر پاکستان کے میڈیا میں اٹھارہ سال نے بھایا گیا کہ آپ کو مایوز کریں اللہ پر بھروسہ رکھئے شباز شریف جیل میں ہے نواز شریف مریم جا رہے ہیں زرداری کی تیاری ہے سب جیل میں جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حساب بھی ہوگا بس آپ دیکھتے جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے